سلام علیکم سامین پانچ شعبان المعظم اور سولہ فروری ہے خبر کا عنوان ہے دار الافتع بولیٹن کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام و حاملان شرامتین مسئلہ ذیل میں احادیت شریفہ میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم سے ہی رمضان المبارک کی تیاری فرما کرتے تھے سوال یہ ہے کہ یہ تیاری کس نویت کی اور کس پیمانے پر ہوا کرتی تھی اس تعلق سے شرعی ہدایات کیا ہیں اب آپ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں نوافل اور دیگر عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے اور اس مہینے میں روزے بکسرت رکھا کرتے تھے اگرچہ دیگر مہینوں میں بھی اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے لیکن اس مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے تھے اور اس طرح روزوں کے لیے مشقت برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے تھے رمضان کے لیے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احتمام کے ساتھ رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں شابان کے علاوہ اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شابان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شابان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شابان اور رمضان کے علاوہ لگاتار دو مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شابان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے اور بہت کم ناغہ کیا کرتے تھے مہینے کے ساتھ ساتھ